جب امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور اصحاب امام رضا علیہ السلام کے بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے تو کس نے کہا بھائی امام کون بنا کہا کہ محمد تخی بیٹا ہے ان کا ایک بیٹا ہے وہ امام بنا کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو کسی صحابی نے کہا کسی مومن تھوڑا انتظار کر لو کہ دیکھا جائے پھر کہ اس میں رشد کے ہدایت کے حکمت وزڈم یہ چیزیں کیسی ہیں تو ایک دوسرے صحابی نے جس نے کہا تھا نام موجود ہیں تاریخ میں اس نے اس کو جھنجوڑ کر کہا کہ اگر یہ امام ہے تو چاہے چھے مہینے کا ہو چاہے آٹھ برس کا ہو کوئی فرق نہیں کرتا اور اگر امام نہیں ہے تو پچاس برس کا بھی ہو جائے کوئی فائدہ نہیں خوب اس بات کو سمجھئے گا بشر ہمیشہ یہ سمجھتا ہے خوب اس بات کو سمجھئے انسان بشر ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح سے وہ علم کو حاصل کرتا ہے نالج کو ایکوائر کرتا ہے اسی طرح سے کائنات میں ہر جگہ وہی سلسلہ چل رہا ہے یہ آٹھ برس کا بچہ کیسے امام بن گیا میں آپ سے سوال کروں مچلی کا بچہ جب انڈے میں سے نکلتا ہے تیرنے کیوں لگ جاتا ہے وہ تو خدا کی قدرت ہے وہاں خدا کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے لیکن بشر کو اگر خدا اپنے موجزے کے ذریعے امام بنانا چاہے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اچھا حضرت عیسیٰ جھولے کے اندر ہیں ان عبداللہ آتانیل کتاب وجہ آلہ نی نبیہ وہ تو پیغمبر تھے تو ہم نے کب کہا ہے کہ امام معصوم ہماری اور آپ کی طرح ہوتا ہے آپ ایک جڑ کو سمجھئے آپ ایک بنیاد کو سمجھئے آپ نے ابھی دو ڈھائی سال گزارے ہیں تو آپ سے کہا ہے ہاتھ دھوئیے دستانے ماسک اب وہ کیا صحیح ہے کیا غلط مجھے اس میں نہیں جانا کانسپیریسی تھی نہیں تھی کیا وہ ساری چیزیں الگ ہیں ماسک لگائیے ہاتھ دھوئیے سابون سے یہ کیجئے وہ کیجئے وہ کیجئے تو آپ کو بنیادی بیسک چیزیں بتا دی گئیں اب لاگ اس پر آپ بحث کریں ڈاکٹر حضرات سے ڈاکٹر کہا بھائی دیکھیں ہم نے بنیادی چیز بتا دی اور آپ اس کے مطابق چلتے رہیے لہٰذا پروردگار عالم جب اپنے نمائندوں کو زمین پر بھیجتا ہے تو اس کے بنیادی تاریخیں کو سمجھ دیجئے آپ امامت اگر رسول خدا کی وراثت کی منتقلی اور ٹرانسفورمیشن یا ٹرانسفر ہونے کا نام ہے تو وہ پھر باطن سے باطن کی طرح منتقل ہوتا ہے مدرسے اسکول کالیج انسٹیٹویشن جانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ شیر کے بچے کو شکار کرنا کون سکھا ہے سامب کا بچہ سامب کی اولاد سامب کی طرح رمین پر رنگتی ہے شکرہ اقاب ایگل فالکن کا بچہ اپنے ماں باپ کی طرح اڑتا ہے پانی کا بچہ مشری میں پیدا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں بتاتا کہ سانس کیسے لینی ہے ہر اولاد جنیٹیکلی خدا نے یہ رکھا ہے کہ اپنے آبا و اجداد اپنے انسسٹرز کی طرح سے وہ دنیا میں کام کرتی کسی کو پریشانی نہیں ہوتی لیکن جب ایک دفعہ آتا ہے کہ پروردگار اپنی انعائت خاصہ کے تحت یہ کام کرے تو آپ کو اتراز ہوتا ہے آپ کہنے دیکھئے وہ تو نبی تھے تو سرکار اگر وہ نبی تھے اور خداون تبارک و تعالی نے جناب یحیع کو چھے اور آٹھ برس کی عمر میں نبی بنا دیا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب مریم کی ماں نبی تھی کہ امام تھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جناب موسیٰ کی ماں نبی تھی یا امام تھی آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ تمام کے تمام لوگ کہ جن کو خداون تبارک و تعالی نے اپنے قدرت قاہرہ کے ساتھ موجز نمہ طاقت کے ساتھ پیغام وات بھیجے یہ تھے کون لوگ جناب مریم کی ماں کی گفتگو موجود ہے خداون تبارک و تعالی کے ساتھ البتہ تصریحن نہیں ہے بلکہ تلویہن ہے یعنی اشارتن ہے جناب موسیٰ کی ماں کے بارے میں آپ جا کر دیکھئے کہ پروردگار فرما رہا ہے وہاں پوری تفصیل کے ساتھ گفتگو ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی بھیجی پیغام دیا جھولے کو ڈال دو سمندر میں سمندر پھیک دے گا ساحل پر یہ کیسے سمجھ میں آیا مریم جناب موسیٰ کی ماں کے کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے یہ کہتی کہ میں تو عورت ہوں خاتون ہوں نہ کسی یونیورسٹیٹ میں گئی ہوں نہ کالیج میں یہ ہو سکتا ہے میرے ذہنی فطور کا نتیجہ نہ ہو نہیں سرکار جب پروردگار عالم ایسی خواتین کو کہ جو نہ نبی ہیں نہ امام ہے پیغام بھیج سکتا ہے اور وہ خاتون یہ کہہ کہ یہ پیغام خدا کی طرف سے ہے تو وراست رسول خدا کے سلسلے کے بعد جب یہ آیت اس میں اتراز کیا ہے لہٰذا آپ بنیاد سمجھئے امام کی اور اس کے بعد پھر واقعات نے بتایا کہ جو واقعات ہوئے کہ کس طرح سے امام کس مرحلے پڑے